انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں گیس لیک ہونے کے بعد آکسیجن کی سپلائی کو قریب آدھے گھنٹے کے لیے روک دیا گیا تھا جس کے بعد اسپتال میں بھڑتی کئی مریضوں نے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا سوال ایسے میں یہ ہے کہ آخر 22 موت کا زمدار کون ہے جو لوگ کرونا سے بچنے کے لیے اسپتال آئے تھے انہیں کس کی لاپرواہی نے مارڈا مہار سرکار نے اب حادثے کی جانچ کے آدیش دے دیئے ہیں کہ آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ جیس لیک ہوا اسپتال میں جو ٹاکی بٹھائی گئی تھے اس ٹاکی کا خواب ڈہمیج ہونے کے وجہ سے جب ارے پریشر جو لیچے آ گیا اس وجہ سے انویزیو وینٹی لیٹر پہ جتنے بھی لوگ تھے ان کو آکسیجن ٹائم پہ ملا نہیں 22 لوگوں کے موت ہو چکی ہے وہ ٹاکی جو میجیٹ لیا ہے ایک آدھی گھنٹے کے آنڈر بھی شروع ہو گئی وہ ابھی اسی ٹاکی سے سپلائی ہو رہا ہے لیکن اس دوران جو پریشر کم ہو اس وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے ابھی اسٹیٹس کیا ہے ابھی پیشنٹ کو آکسیجن ٹھیکٹرے کے سے جا رہا ہے کارپوریشن کے سب ڈاکٹر سرف مہمالی کا آئیوک تو بھی یہاں ہو چکا ہے ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ ناسک میں جو 22 موت ہوئی ہیں ان کا گنے گار کون ہے ناسک کے زاکر حسین اسپتال میں دردناک حادثہ ہوا آکسیجن ٹینک لیک ہونے سے 22 مریضوں کی تڑپ تڑپ کر موت ہو گئی اسپتال میں یہ مریض بھٹی تھے قریب 20 لوگوں کی حالت گمھیر بتائی جا رہی ہے اور سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے اور وال میں لیکیج ہونے کی وجہ سے یہ آکسیجن لیک ہوئی اور اس کے چلتے آکسیجن سپلائی کو روکنا پڑ گیا اور جب آکسیجن سپلائی رکی تو اس سے 22 مریضوں کی موت ہو گئی جبکہ 20 کی حالت گمھیر بتائی جا رہی ہے آکسیجن سپلائی رک گئی تھی جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا مہراج سرکار نے حالانکہ اس پورے معاملے کی جانچ کے عادیش دے دیا ہیں اور کئی پیشنٹس کو دوسرے ہسپیٹلز میں شفٹ کر دیا گیا ہے تو بہت بڑی معنوی اگلپی ہوئی ہے منسپلی کارپریشن کا یہ کہنا ہے اور سوال ایسے میں یہ کی کیسے ہوا یہ حادثہ ٹینکر سے آکسیجن ریفل کا کام چل رہا تھا صبح قریب دس بجے ایک ساکٹ ٹوٹ گیا اور اسپیٹال میں آکسیجن کی سپلائی کو روکنا پڑ گیا اور ایسے میں جو ہسپیٹلز میں بھرتی تھے مریض ان کی آکسیجن سپلائی رک گئی اور بائیس مریضوں نے تڑپ تڑپ کر اسپیٹال میں دم توڑ گیا تو بہت یہ جو ہے معنوی اگلتی ہوئی ہے بہت دردناکی حادثہ بائیس لوگوں کی اس وجہ سے موت ہو گئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے ایک گیس لیک ہو رہی ہے اور صبح قریب دس بج کر دس منٹ پر ایک ساکٹ ٹوٹا تھا اور پھر اس کو ٹھیک کرنے کی کام میں جب کرمچاری جھوٹے تو ایسے میں آکسیجن سپلائی کو روکنا پڑ گیا ناسک میں ہوئے اس دردناک حادثے نے ہر کسی کو ہلا کر رکھ دیا ہے مہاراست سرکار نے فوراں حادثے کی جانچ کے آدیش دے رہے ہیں ساتھی ہسپٹل مینجمنٹ سے پوری ڈیٹیل رپورٹ بھی مانگی گئی ہے مہاراست کے سواسطے منٹری راجے شٹوپ نے کہا ہے کہ انہیں ابھی تک حادثے کی پوری جانکاری نہیں ہے جو ٹینکر آیا تھا اس کے والز لیکیج ہونے کے وجہ سے ضرور آکسیجن بڑے پیمانے پہ لیکیج ہوا اور جس ہسپٹل کو وہ جا رہا تھا اس پہ مشید طور پر اس کا ایمپیکٹ ہوا ہوگا لیکن اس کے بعدے میں کیا ایمپیکٹ ہوا ہے یہ جانکاری مجھے لینا ضروری ہے وہ ابھی پوری پتہ نہیں ہے لیکن ضرور ایمپیکٹ ہوا ہوگا کیونکہ آفٹر آل وینٹی لیٹرز پہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں پوری ان کو ٹائم لی آکسیجن ملنا ضروری ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جانکاری لیکھیں ہم ضرور پریس نوٹ اس کا ایشو کریں حیرانی کی بات ہے ہیلتھ مینسٹر ہے مہاراست سرکار میں انہیں جانکاری نہیں ہے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا بائیس لوگوں کی موت ہو گئی مہاراست کے ایک اور منطری ہے راجیندر شنگدن انہوں نے سات سے پر کیا جانکاری دی ذرا یہ بھی سن لیتے ہیں ایک بہتے دکھ دائیک اور کلیس دائیک گھتنا مہاراست میں آج ہوئی ہے ابھی پوری جانکاری مجھے ابھی تک ملی نہیں ہے لیکن ابھی دس پندرہ منٹ کے بعد میں اس گھتنا کی میں پوری معلومات لینے کی کوشش کروں گا اور ایسی گھتنا ہے مہاراست میں آگے چل کر کوئی بھی ہسپٹل میں نہ ہو کہیں بھی نہ ہو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے ہم سب ملکے اس کے بارے میں ایک خیصلہ کریں گے اور اس گھتنا کی پوری جانکاری لے کے پوری اس کو انکوئری کرنے کے بعد اس کے بارے میں جو بھی دوشیوں ہوں گے اس پر کاروائے کی جائے گی اور ناشک میں یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کو لے کر گرہ منتری امیشہ نے کیا کہا بتائیں گے آپ کو بریک کے بعد نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ